بسم اللہ و آمان و ابراہم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چیز قارٹ کروں گی CS511 ویب انجینرین کی فسٹ عسائمنٹ کا سلوشن سلوشن ڈسکرmer سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا ایک تک واش کریں لائک کریں ایک ایک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کی ایک اسٹارٹ کرتے ہیں اس ایمینٹ کو جوپی بھی جوٹڈیو لیٹھ ہے وافیل کوچھا کہا ہم جز جہوں سے فیلی 형 pat bag کچھ بھی 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 بیسیت کا ایت وہاں ہوں کوئے جاتے جہوں سے لو پس سے مدیوہ آنے سو بھی چیٹ کرنے خیل عمال ہے آپ نے اپنے فائل کو سیف کرنا question no.1 ہے اس کا create an HTML page similar to the given below the page should contain the sample text and two figures each with figure caption one figure should float toward left top while the second one should float toward right top اب چاہے 2 ہم نے sample page ہم نے given اس کا recording ہم نے کیا کرنا ہے create کرنا ہے اپنے web page کو assignment کو create کرنا dummy text ہمارے پاس assignment جب آپ download کریں گے dummy text جو یہاں پر given ہے وہ کیا ہوگا اس میں write ہوگا کہ یہ آپ نے dummy text کیا کرنا ہے use کرنا ہے اب دیکھیں assignment file آپ download کریں گے تو یہ کیا ہے sample text آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس sample text ہے آپ نے اس text کو use کرنا آپ اس کے علاوہ کوئی text use نہیں کر سکتے image جو ہے وہ mouse.jpg وہ بھی یہاں mention ہے آپ کے پاس story given ہے اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے create کرنا ہے اپنا web page جو اس کی ہمارے پاس extension ہوگی وہ dot html ہوگی ہے اس کا board check کرتے ہیں html کا tag آپ نے use کیا یہاں پر دیکھیں dot html کے extension کے ساتھ آپ نے اس کو save کر دینا یہ میں پاس کیا ہوگی ہے a complete text head کے tag میں کیا کیا title دے title یہاں پر آپ نے اپنا جو لکھنا ہے وہ آپ کی id ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر ابھی میں نے random لکھتی ہے یہاں پر text لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اپنی id یہاں پر write down کرنا ہے اس کے بعد style کے tag میں یہاں پر use کیا ہم نے css کا part ہے یہ میں آپ کو بعد میں ساتھ ساتھ discuss کر لیتی ہوں head کا tag close ہو جائے گا اس کے بعد body کے tag میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے two images ہیں آپ نے paste کرنا ہے اس کے ایک پیج کے لینے پہنے چاہے ہیں آپ کو اس کے بعد چونزدھا ایسے کررم، ڈالی اور مربی شما اس سان و کو گیا اسے طب ایسے کا پسہ چ remains جو مرتفت کچھ لگا محدہ دے ٹائلے جنورے ایک فائلے پر م MELO وہی ہوگا اس کی لوکیشن بھی کیا کرنے جہاں پر یہ اسائیمنٹ فائل سیو ہوگی وہی ہم نے اس کی لوکیشن دے لی ہے کلاس یہاں پر ہم نے یوز کی سکیل سکیل کلاس اس لئے یہاں پر یوز کیا ہے اور سیکنڈ میں بھی ہم نے کے بار بار ہمیں امیج جو ہم نے دونوں یوز کیا ہے اس کی پراپٹی سیم ہوں گی امیج سیم ہے پراپٹی سیم ہے اس کا مارچن جو اس کی حیرت صورت ہے وہ سارا کچھ ایکوال ہے اور نیکس کیا ہے یہ پراپٹی سیم ہم نے کیا کر دیا امیج دے دی نیکس ہم نے کیا کرنا ہے فگر کیپشن فگر کے نیچے جو ہمارا کیپشن یہاں پر آرہا ہے یہ چیز کیپشن دینے کے لیے ہم نے فگ کیپشن کا ٹیگ یوز کیا اس کا سٹائل بیکڈاؤن کلوز دیا اس کا مارچن پیڈنگ اور فونٹ سائز ٹونٹی نائن دے دیا اور یہاں پر پھر کیا کر دیا ہم نے وہ جو کیپشن تھا وہ ہم نے یہاں پر رائٹ کر دیا اس کے بعد فگر کیپشن کا ٹیگ کلوز اور پھر تو ہم نے کیا کرنا ہے رائٹ سائیڈ پر کیا کرنا ہے امیج کو رائٹ کرنے ہم نے اپنی شو کرویا تھی اس کے لئے فلوٹ لیفٹ یوز کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ کتھر آیا پہایا ہے لیفٹ سائیڈ پہ آیا ہے لیفٹ سائیڈ کے لئے فلوٹ لیفٹ یوز کرنا ہے فلوٹ رائٹ یوز کرنا ہے دونوں کا سیم ہوا کا مطلب جب جو ہمارے پاس CSS کی پروپرٹیز یوز کریں گے اس میں صرف ایک فلوٹ لیفت اور فلوٹ رائٹ کا دیفرنس ہوگا باقی سب کچھ جو ہے وہ کیا ہوگا سیم ہوگا اب جو یہاں پر سکیل کی کلاس کی تھی اس کو دیکھیں امیج سکیل اس کی ویٹھ کی تھی ہم نے ویٹھ کی تھی ہم نے ویٹھ کی تھی اور جو فگر ہم نے ویٹھ کی تھی اس کی ویٹھ کی تھی ایٹ اس کا تیکس اینڈیکس زیرو سکا بورڈر سیلور بورڈر دے دیا سیلور بورڈر سولیڈ تھی مارجن اس کا اور پیڈنگ کے ہم نے کیا کر دیا جو ہمارے پاس یہ اسائیمنٹ تھی نا اس کا جو ہمارے پاس آرہا تھا کہ اس طرح کا ویو ہمارے پاس ہو اس کے کارڈنگ ہم نے اس کا پیڈنگ مارجن فلوٹ سب کچھ ہم نے اس کے اکارڈنگ سی ایس ایس کی پروپرٹیز کو یوز کرنا اور ہم نے سٹائلنگ کرنی ہے دونوں فگر جب آپ کر دیں گے فگر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دونوں فگر آپ نے ایمیجز پر شو کروانے کے بعد آپ نے وہ ڈمی ڈیٹا جو تھا وہ آپ نے یوز کر دینا اس کی آلائن کیا کرنے جسٹیفائی کر دینا مارجن لیٹس کو 3 مارجن رائٹ سے کیا کر دینا اس کو 3 3 پیکسل کا مارجن دے دیں گے دونوں فگر آپ نے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کمپلیٹ جو ٹیکس ہوگا آپ نے کوپی کر لینا ہے کوپی کر کے آپ یہاں پر سیمپل اس کو پیڈر ٹیگ میں پیسٹ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد پیرا گراف کا ٹیر کلوز باوڈی گے باوڈی گے اس کو سیف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر دیکھیں ریفریش کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی آؤٹپٹ آپ کے پاس آ جائے گی next question ہے ہمارے پاس second create an html page similar to the given below the page contain an input from which from press on text box and submit a button اب اس میں ہمارے پاس second question ہے اس میں ہم نے user سے get کرنے ہے ایک form کی input create کرنے ہے جو user سے get کرے 4 binary digits کو as an input اگر وہ binary digits کے علاوہ کوئی بھی digit enter کرتا ہے تو وہ کیا ہو invalid ہو جائے ایک ٹیکسٹ ہمارے پاس invalid کا message ہمارے پاس جو ہو جائے یہ input invalid ہے اور وہ 4 سے زیادہ numbers add نہ کر سکے pattern جو ہم use کر سکتے ہیں وہ جتنے binary digits کے possible patterns بنتے ہیں وہ یہاں پر given ہیں ہم جس کیا کریں یہی pattern write کر سکے اس کے علاوہ ہم input type میں کوئی بھی value write نہ کر سکے اور اگر کوئی بھی invalid ہم write کرتے ہیں binary کے علاوہ تو ہمارے پاس اس طرح کا کیاج ہے please match the requested format جو ہمارے پاس requested format صرف وہ ہی ہو اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہ write کر سکے اس کے ہم code چک کرتے ہیں اس کا code simple ہے just آپ نے html کا tag اس میں آپ نے head کے tag میں title کا tag آجائے گا بعد میں اس میں اپنے ڈی write down کر دیں یا ڈی کے بعد آپ نے یہاں پر styling کے لئے css کے لئے style کا tag title کے بعد style کا tag آپ کو بعد میں جو css کی properties کی ہیں وہ آپ کو جہاں پر اس میں ڈیوزوں کے ساتھ میں ڈسکس کر دیتے ہیں body سٹارٹ کرنے سے پہلے body آپ نے بھی form کیا لے 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 سے پہلے کہ ہم نے یہ انپوٹ فیلڈ کس چیز کے لئے یوز کرنی ہے اس کی جو ہم ڈسکرپشن لکھتے ہیں وہ ہم ہمیشہ لیبل کے ٹائگ میں لکھتے ہیں انٹر فور ڈیجٹ بائنڈری نمبر وہ یہاں پر ہم نے رائٹ کیا لیبل کا ٹائگ لوس کر دیا اس کے بعد انپوٹ فیلڈ آگئی اس کا بورڈر کیا کر دیا سٹائل سٹائلنگ بورڈر اس کا 2 پکزل سولیڈ بلیک کر دیا انپوٹ موڈ اس کا کون سا کر دیا نمیرک ڈیٹا ہی انٹر کرنا ہے مینشن تھا کوششن میں جیسا کہ میکسیم لیندھ کتنی ہو 4 ہو تو یہاں پر میکسیم لیندھ ہی انٹر کر دی کہ میکسیم لیندھ 4 ہو گیا 5 ڈیجٹ بھی انٹر نہیں کر سکتے ڈیڈ کیا کر دی اس کی پین پیٹرن کیا ہے 0 1 سٹائلنگ سٹائلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے 0 1 کے بائنڈری کے جتنے پوسیبال پیٹرن بن سکتے ہیں آپ جسٹ وہ ہی پیٹرن کریں آپ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز انٹر نہیں کر سکتے جوا سکریپٹ میں بوٹس کا مطلب اس میں ہم جو بھی کنڈیشن لگانے میں کے لیے جب ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس میں فیچنگ کے لیے ڈیٹا سلیکٹ کرنے کے لیے مطلب ہم کچھ بھی جب کرتے ہیں مطلب سٹائلنگ کا مطلب ہوتا ہے all all possible مطلب کی اتنے ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے جب سٹائلنگ use کرتے ہیں سٹائلنگ ہمارے پاس کیا ہو ہمیں شو ہو جائے اسی طرح کیا ہوگا پیٹرن ہم نے 0 & 1 جتنا بھی کمبینیشن ہمارے پاس بنتے ہیں جس ہم وہ ہی رائٹ راؤنگ کر سکیں اس کے بعد انپوٹ ٹائپ سب میٹ سب میٹ کا بٹن اور پھر فارم کلوز اور یہ بارڈ یہ جو سٹائلنگ کیا ہمارے پاس یہاں پر گیون تھا یہ ہمارے پاس بلیک میں آئے یہ جب ہمارے پاس شو ہوگی لائن وہ یالو میں اس کے لئے ہم نے کیا کریں گے سب کے لئے ہم نے سٹائلنگ کو یوز کیا اب یہاں پر اگر ایسا ہے تب بھی وہ کیا کریں بلیک کلر شو کریں جو ہمارے پاس ہم رائٹ کریں گے اور وہ اگر ایسا ہے تب بھی کیا ہو جو تیکس رائٹ ہو وہ بلیک کلر ہی شو کریں اس کو سیو کر کے دیکھتے ہیں آؤپوٹ اس کی انٹر فور ڈیجٹس بائنری نمبر اب بائنری نمبر جہاں میں جب ایر کروں گی کوئی بھی میں رینڈم کرتے ہوں 5 2 4 1 اب میں جب فورتھ نمبر رائٹ کریں تو وہ نہیں رائٹ کریں گے سب میٹ کروں گی تو کیا ہوگا پلیز میچ دا ریکویسٹی فورمیٹ کے ریکویسٹی فورمیٹ رائٹ کریں سب میٹ کریں اسی طرح ٹریپل ون ون تو یہ بھی ہمارے پاس آگیا پھر نیکس ہمارے پاس 0 1 1 0 کوئی اس نے ادھر ویلیو سیو نہیں کی صرف کیا کی جو ہمارے پاس پائنری کے پیفرنس سے وہ یہاں پر سیو کریں گے اب جو آپ نے اپنی فائل اسائیمنٹ فائل جو اپلوڈ کریں گے وہ آپ نے زیپ کی فائل میں زیپ فورمیٹ میں اپلوڈ کرنی ہے ادھروایز آپ کے مارکس کیا ہوں گے فائل جو اب یہاں پر فارم انپوٹ یہاں پر آپ نے اپنی آئیڈ سٹارپ میں لکھنے رہی ہے جو ہم نے انپوٹ فارم بنایا تھا ویلیٹی چیک کرنے کے لئے یہ وہ ہماری اسائیمنٹ فائل ہے اور دوسری ماؤس ٹیکٹ اس کو کیا کرنا ہے آپ نے تینوں کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے زیپ کر لینا ہے اس کو پھر یہاں پر آپ اپنے آئیڈ کا نیم دے سکتے ہیں کچھ بھی آپ نیم دے اس کو یہاں پر آپ اس کو اوکھی کرنے جو آپ اپلوڈ کریں گے اسائیمنٹ کی فائل وہ آپ نے یہ کرنا ہے اس کو اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ چیک کر لیں یہ آپ کی تینوں چیزیں آ جائیں گے یہاں پر ہوتی ہے اسائیمنٹ کمپلیٹ نیکسٹ ویڈیو میں دسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ شارٹ لیکچرز اور اسائیمنٹ کا سلوشن جانل کو سبسرائب کریں ویڈیو کو watch کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو موسیقی